ایک بار کی بات ہے ایک بہت بڑا میوزیم تھا اس میوزیم کے اندر ایک ایسا روم تھا جو پورا میرر سے بنا ہوا تھا اس روم کی دیواریں اور یہاں تک کی اس روم کا فلور بھی پوری طرح سے میرر کا بنا ہوا تھا ایک دن رات کے سمیں اس میوزیم کا سیکیورٹی گارڈ اس روم کو لگ کرنا بھول جاتا ہے اور جلدی جلدی میں وہاں سے چلا جاتا ہے رات کے سمیں ایک ڈاغ ایکسیڈنٹلی اس روم کے اندر چلا جاتا ہے وہ جیسی ہی روم کے اندر جاتا ہے اسے اس کے چاروں طرف ڈاغز نظر آتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ڈاغ سوچتا ہے کہ اسے چاروں طرف سے ڈاغز نے گھیر لیا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور اپنی ہی ریفلیکشن پر بھوکنا شروع کر دیتا ہے جب وہ بھوکتا ہے تو اس کی ریفلیکشن بھی اسے بھوکتی ہوئی نظر آتی ہے یہ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پھر وہ اور بھی زور زور سے بھوکنے لگ جاتا ہے ساری رات اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اگلی صبح جب سیکیورٹی گارڈ اس میرر والے روم میں جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک ڈاغ کی باوڈی پڑھی ہوئی نظر آتی ہے دراصل وہ ڈاغ مر چکا تھا رات میں اس جگہ پر اس ڈاغ کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ ڈاغ اپنی ہی ریفلیکشن سے لڑتے لڑتے مر گیا سیم چیز ہماری لائف میں بھی ہوتی ہے ہمارے آسپاس اگل بگل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہماری ہی سوچ، ایکشن اور تھوٹ کی ریفلیکشن ہوتی ہیں دنیا ایک میرر کی طرح ہے ہم اس میں جیسے ایکٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے آسپاس ہوتا ہے اگر ہم نیگیٹیو سوچتے ہیں تو ہمارے آسپاس بھی نیگیٹیوٹی ہی رہتی ہے اور ہم نیگیٹیو ہی محسوس کرتے ہیں تو ہمیشہ خود کو پوزیٹیو رکھنے کی کوشش کریے اور دوسروں کے ساتھ اچھا بھیہیو کریے موسیقی